یہ ہمارے ایک بھائی ہیں یوپی سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک روایت ہے مستدرک حاکم میں جس سے کچھ لوگ یہ استلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا چاہیے وہ روایت یوں ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی یہ ایک لمبی روایت ہے ایک لمبا واقعہ ہے اس سے بہت سارے محدثین نے روایت کیا انہی میں سے ایک امام حاکم بھی ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ باقی لوگوں نے تو برحال روایت کر دیا کوئی حکم نہیں لگا لیکن امام حاکم نے اس کو روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے جبکہ امام زہوی نے اس کو موضوع کہا ہے شیخ علوانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع کہا ہے تو دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موضوع منگڑت ہے جیسا کی شیخ علوانی رحمہ اللہ نے کہا ہے زعیفہ میں اور خود امام زہوی رحمہ اللہ نے بھی اس کو موضوع کہا ہے منگڑت کہا ہے مسترک حاکم جو کتاب امام حاکم رحمہ اللہ کی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے نیچے امام زہوی رحمہ اللہ کی تعلیقات ہیں یعنی امام حاکم حدیث نکل کرتے ہیں کوئی حکم لگاتے ہیں اور ان کی اس کتاب پر امام زہوی رحمہ اللہ نے بھی خدمت کی ہے کام کیا ہے اور وہ ایسی حدیثوں کے نیچے اپنا بھی کوئی تفسرہ ڈالتے جاتے ہیں تو یہ روایت جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں جس کے حوالے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ نے جہاں نکل کیا ہے وہیں پر بلکل نیچے امام زہوی رحمہ اللہ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضع روایت ہے منگھڑت ہے ایسے امام زہوی رحمہ اللہ کی کتاب میزان ہے میزان الاعتدال اس میں بھی امام زہوی رحمہ اللہ نے اس روایت کو باطل کا ہے جھوٹی روایت کا ہے اور شیخ علبانی کا نام تو آپ نے لیا کہ انہوں نے جھوٹی کا ہے رہی بات امام حاکم رحمہ اللہ کی کہ جب یہ روایت واقعی موضوع ہے منگھڑت ہے تو انہوں نے صحیح کیوں کہہ دیا تو دیکھیں امام حاکم رحمہ اللہ بہت بڑے محدیث ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے علم حدیث میں ان کا مقام اور مرتبہ سمجھنا ہو کہ کس پائے کے محدیث ہیں تو آپ ان کی کتاب علوم الحدیث پڑھیں آپ کو پتا جل جائے گا کہ کتنے بڑے محدیث ہیں ان کی کتاب ہیں معرفت علوم الحدیث تو اس کتاب میں امام حاکم رحمہ اللہ کی حدیث دانی اور اس فن میں جو ان کی مہارت ہے وہ جلگتی ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کی کتاب جو مستدرک ہے اس میں ایسا کیوں ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ مستدرک حاکم کو امام حاکم رحمہ اللہ نے جب لکھا تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ابھی ہم رف کر رہے ہیں بعد میں اس پر نظر ثانی کریں گے نئے سریعے سے اس کو چیک کریں گے دیکھیں گے تو امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو ایسے ہی مسعودہ تیار کیا اور دوبارہ نظر ثانی نہیں کر سکے اور بہت ہی سورت کے ساتھ تصرر کے ساتھ یعنی بہت ہی جلدوازی میں انہوں نے جو بھی حکم لگایا ہے لگایا ہے ان کا خود یہ خیال تھا کہ دوبارہ نظر ثانی کریں گے اور باریکی سے دیکھیں گے لیکن امام حاکم رحمہ اللہ باریکی سے دیکھ نہیں سکے اور ان کا انتقال ہو گیا اور اس کتاب میں یہ کمی رہ گئی اسی کو امام حاکم رحمہ اللہ کے تساہل سے تعبیر کیا آتا ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ تسحیم میں متساہل ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ تسحیم میں متساہل ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اپنی کسی بھی کتاب میں کہیں بھی وہ کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو یہ ان کا تساہل ہے بلکہ مراد صرف یہ مستدرہ کی خاص کتاب ہے کہ اس خاص کتاب میں جب وہ حکم لگاتے ہیں تو اس میں ان کا تساہل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ساتھ سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی اس کتاب میں ان کا تساہل ہے وہ ٹھیک طرح سے اس کو نظر سانی نہیں کر سکے اور جس میار کی کتاب ہونی چاہیے اس میار کی وہ نہیں بتا سکے یہی وجہ ہے کہ امام زہبی رحم اللہ نے ضرورت محسوس کی کہ اس کتاب پر کام کیا جائے تو امام زہبی رحم اللہ نے اس کتاب کی ترخیص کی ہے تلخیص المستدرک کہتے ہیں اس کو تلخیص المستدرک لزہبی تو امام زہبی رحم اللہ نے ایسی وہ احادیث جہاں دیکھا ہے کہ امام حاکم رحم اللہ تصاحل کے شکار ہو گئے ہیں اور وہ صحیح سے حکم نہیں لگا سکے تو اس کے نیچے امام زہبی رحم اللہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں تعاقب کرتے ہیں وضاحت کرتے ہیں تعلق لگاتے ہیں تو یہ روایہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حاکم نے صحیح کہا ہے تو اس کے فورا نیچے آپ دیکھیں گے امام زہبی رحم اللہ اس کو موضوع بتا رہے ہیں یہ موضوع ہے منگھڑت ہے بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود امام حاکم رحم اللہ نے بھی اپنی دوسری کتاب المدخل میں اس چین کے بارے میں اس سند کے بارے میں جس سند سے یہ روایت آئی ہے اس سند کے بارے میں یہ کلام کیا ہے کہ اس کا اقراوی ہے عبد الرحمن وہ اپنے والد سے روایت کرتا ہے تو امام حاکم نے خود فیصلہ کیا کہ یہ اپنے والد سے موضوع منگھڑت روایتیں بیان کرتا ہے کوئی بھی شخص جو حدیث کا شعور رکھتا ہے حدیث کا وہ ان کی روایت دیکھے گا تو وہ پکار اٹھے گا کہ یہ جھوٹی منگھڑت روایتیں ہیں تو اگر امام حاکم کی بھی بات کریں تو امام حاکم نے گرچے اپنی کتاب مستدرک میں صحیح کہ دیا ہے لیکن یہ روایت جس چین سے آئی ہے اسی چین اسی سند کو موضوع کہا ہے منگھڑت کہا ہے اپنی دوسری کتاب المدخل میں تو یہ سچائی ہے اس پوری روایت کی کہ حقیقت میں موضوع ہے منگھڑت ہے اسے صحیح کہنے کی کوئی گنجائش نہیں کوئی راستہ نہیں ہے امام حاکم رحم اللہ نے اگر ایک جگہ کہی دیا تو دوسری جگہ اس کے سند کو موضوع منگھڑت بھی قرار دیا ہے اس لئے امام حاکم رحم اللہ کا حوالہ بھی نہیں دے سکتے مزید یہ کہ مستدرک میں علماء جانتے ہیں خود امام زہابی رحم اللہ نے بھی کئی جگہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام حاکم تساہل کے شکار ہیں اور یہ بات علمی دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے اس لئے اس روایت کو پیش کرنا اور امام حاکم رحم اللہ کی تساہل کا حوالہ دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے بلکہ اگر ہم یہاں تک تسلیم کر لیں کہ کسی مستند امام نے اس حدیث کو صحیح کہا بھی امام حاکم نہیں امام حاکم کے علاوہ بھی اگر کسی نے صحیح کہا ہو اور اس کی سند میں گربڑی ہو وہ روایت ٹھیک نہ ہو تو ہم کسی کے صحیح کہ دینے سے سلوئے اس کو صحیح مان لیں گے بلکہ ہر عالم کو یہ حق ہے کہ وہ از خود چیک کرے اگر وہ مطمئن ہے تو مانے گا مطمئن نہیں ہے تو وہ فیصلے سے اختلاف کر سکتا ہے تو حقیقت میں امام حاکم رحم اللہ کا بھی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ وہ روایت صحیح وہاں گرچے لکھ دیا لیکن دوسری جگہ اس کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں اس لئے وہ روایت کیا ہے جھوٹی ہے منگڑت ہے میری معلومات میں کوئی بھی مستند امام نہیں ہے جس نے اس روایت کا دفع کیا ہو اور اس کو صحیح کہا ہو اور اس کے صحیح کہنے پر اس کو اسرار رہا ہو ایسا کوئی محدث میری معلومات میں نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ مضمون قرآن کے مضمون کے خلاف ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی حدیث کو قرآن کے مضمون کی وجہ سے حرد کر دیں گے ایسی باتیں لیکن اگر کوئی جھوٹی روایت ہے منگڑت روایت ہے اور قرآن بھی اس کے خلاف ہے تو پھر قرآن کا بھی حوالہ دینا چاہیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطر سزد ہوئی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کئی جگہ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کیا ہے اور آدم علیہ السلام کی معافی کا بھی ذکر کیا ہے توبہ کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں ذکر ہے لیکن کہیں پہ بھی اللہ رب العالمین نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا مانگی تھی بلکہ دعا بھی ذکر ہے قرآن میں الفاظ ذکریں سے کے ذکریں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے آدم علیہ السلام نے مغفرت طلب کی معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا تو یہ معاملہ ہے کہ ایک تو یہ روایت جھوٹی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ روایت تکرا رہی ہے قرآن کی مضمون سے بھی اس لئے ظاہر ہے کہ جو قرآن بیان کرے گا اللہ جو بیان کرے گا اس کو ہم سچا مانیں گے کہ ایک ایسا راوی جس نے جھوٹی حادثیں بیان کی ہو جس نے موضوع منغرت روایتیں بیان کی ہو اس پر ہم اعتماد کریں گے قرآن کا جو مضمون ہے اسی پر ہم اعتماد کریں گے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اس طرح سے انہوں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس میں وسیلے کی بات نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ آدم علیہ السلام تو نبی تھے نبی سے کہاں غلطی ہوتی ہے نبی تو معصوم انہیں خطا ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی معصوم انہیں خطا ہوتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے بشری تقاضی کے مطابق کچھ ہو جائے علیہ السلام 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 عل جس روایت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے واضح بات یہ ہے کہ وہ روایت جھوٹی ہے یا منگرہ تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے امید دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا